بلیوڑ کا وہ خونخار ویلین جو جنگل میں ہتھیارے لے کر پیدا لے نکال پڑتا ہے شوک ہے بہت عجیب کون ہے یہ ویلین آج اس ویڈیو پر بات کریں گے وہ خونخار ویلین کے بارے میں آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دینا وہ خونخار ویلین کوئی اور نہیں ڈینی ڈینگ جنگ پا ڈینی ہندی فلموں کے مشہور ابھینتہ ہے ڈینی کو پدمشری سمان بھی ملی چکا ہے ڈینی کو خلنائک اور ساہیک ابھینتہ کے کرداروں کے لئے جانے جاتے ہیں انہوں نے کئی فلموں میں اپنے خلنائی کسے لوگوں کے دلوں میں دہشت پیدا کی ہے فلم گھاتک میں ان کے دورہ نبھایا گیا کردار کاتیا آج بھی لوگوں کو بھولائے نہیں بھولتا ہاتھ میں ہاتھیار لیے ڈینی ڈینگ جنگ پا ایک گھنے جنگل میں کاتے دار جھاڑ جھنگ کال ساف کرتے ہوئے پسینے میں ترپ تر آگے بڑھتے جا رہے ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس دریشے کے بعد کیا ہوا ہوگا تو شاید آپ کہیں گے ہندی فلموں کے خونخار ویلین ڈینی اگلے ہی پل اپنے داؤ سے اپنے دشمن کے سر ٹپلے کر دیتے ہیں اور پھر بڑے پرد پر دات بھنچتے ہوئے ان کی خونخار ہسی گنجتی ہے یہ ڈینی کی کسی فلم کا دریشہ نہیں بلکہ وہ اپنے اصل زندگی میں بھی سکیم کے جنگلوں میں مشوٹی یا داؤ لیے جھاڑ کرتے ہوئے پیدل ہی نکل پڑتے ہیں گھول سواری کرتے ہیں اور ستر برس کی عمر میں بھی پیڑوں پر چڑ جاتے ہیں ڈینی کہتے ہیں ان کی سہت کا راج بھی یہی ہے وہ کہتے ہیں ہم لوگ شکری ہوا کرتے تھے یہ ہمارے جینس میں ہیں ہم جانواروں کے پیچھے بھاگا کرتے تھے لیکن اب جب سے گاڑیا آگئی ہے ایسی آگیا ہے لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں یا پھر ایسی گاڑی سے سفر کرتے ہیں میں نے پیدل چلنا نہیں چھوڑا چار دشک سے زیادہ سمجھ سے فلم انڈسٹی میں گزرنے کے بعد بھی ڈینی سب کے بارے میں صرف اچھی باتیں ہی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں جب پڑھنے کے لیے سکول جاتا تھا تو میرے گاؤں سے بس پکڑھنے کے لیے مجھے تین دن پیدل چل کر آنا پڑھتا تھا میں ممبائی پہنچا تو میرے پاس صرف پندرہ سو روپیے تھے اج اگر سب کچھ لوٹ بھی گیا تو جو جوتا میں پہنتا ہوں وہ اس سے سو گناہ زیادہ قیمت کا ہوگا انہیں اس بات پر افسوس نہیں کہ اب انہیں ان کے من کا کام کم ملتا ہے ان کی فلم بائسکوپولار وندرنات ٹیگور کی کہانی کابلیولا پر ادھارت ہے جس پر اسی نام سے پہلے بھی فلمیں بن چکی ہے پر اس بار ٹیگور کی کہانی کو پرانے زمانے کی نہیں بلکہ اسی کے دشک میں دکھایا گیا ہے ڈینی ڈینگ جنگپا نے اس میں کابلیولا کا کردار نبھایا ہے آپ اس فلمیں ڈینی کو افغان بائسکوپ والے کے طور پر دیکھے ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ کابلیولا کا چریتر نبھانے کیلئے انہیں کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی وہ یاد کرتے ہیں کہ پونہ کے فلم اور ٹیلیویزن انسٹیٹیوٹ میں ان کا ایک مطر افغانستان کا رہنے والا تھا جس سے انہوں نے پاٹھانوں کا لحظہ سکھا اور یہی لحظہ اس فلم میں کم آیا جس فلم دنیا میں لمبے چوڑے پنجابی چہرے مہرے والے چکلیٹی ہیرو کو ہی ایکٹر مانا جاتا ہو وہاں ستر کے دشک کی شروعات میں اتر پرو کے منگول چہرے والے ڈینی کو پیر جمانے میں کتنی مشکل آئی ہوگی اس کے صرف کلپنا ہی کی جا سکتی ہے ڈینی کہتے ہیں ان دنوں ناٹک کے فلمیں بنتی تھی جس میں ساس بہو کے بیچ تناؤ بھائیوں کا ملنا بچھوڑنا ہیرو ویلین کی کہانیاں ہوتی تھی ڈینی کہتے ہیں انہیں کچھ شب چنتکوں نے سلاح دی جس طرح کی فلمیں بنتی ہے اس میں تمہارے جیسے چہرے مہرے والے چارتر نہیں کھاپیں گے اس لئے کہیں نوکری کر لو لیکن ڈینی کو جیت تھی ایکٹر کے طور پر وہ اپنے قدم جمع کے ہی مانیں گے انہوں نے پناہ فلم انسٹیٹیوٹ سے ایکٹنگ کا ڈپلومہ کیا تھا بقاعدہ پروفیشنل گائک تھے اور گھر لوٹنے کو تیار نہیں تھے ایسے میں گلزار نے ڈینی کو میرے اپنے فلم میں ایک چھتر کا چھوٹا سا رول آف آر کیا فلم چلی اور ڈینی کے کام کی تاریف بھی ہوئی اس کے بعد انہیں 1971 میں نردشک بی آر اشارہ نے اپنے فلم ضرورت میں کاسٹ کیا پھر ہندی فلم انڈسٹی نے ڈینی کے لیے اپنے دروازے کھول دیے بی آر چپڑا کے فلم دھند میں ایک گھسل سنکی اور اپاہیچ پتی کے کردار کو ڈینی نے جس طرح ڈوب کار نبھایا اس سے ان کی ایکٹنگ کی دھاک جم گئی اور انہیں خوٹے سکھے چور مچائے شور فقیرہ کالیچرن جیسے فلم میں ایک کے بعد ایک ملنے لگی پر ڈینی بتاتے ہیں کہ وہ پھر بھی بھی تر سے اس بات سے سہج نہیں تھے کہ ان کے جیسے منگول چہرے والے ایکٹر کو اتر بھرتے کردار نبھانے کو کہا جائے جب این این سپی نے فقیرہ فلم میں ڈینی کو شاشی کپور کے بھائی کا رول آف آر کیا تو انہوں نے کہا میں کسی بھی انگل سے شاشی کپور کے بھائی جیسا تو نہیں دیکھتا ہوں لیکن سپی نے ان سے کہا کہ درشوکوں نے آپ کو شکار کر لیا ہے اور اب وہ کسی بھی رول میں آپ کو شکار کریں گے ڈینی ہستے ہوئے کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے وینود خنہ کے بھائی شطرگنو سنہا کے بھائی مثون چکرورتی کے بھائی باپ دوست اور دشمن سب کا رول کیا ولمبرا یہ تھی کہ فلم انڈ ٹیلیویزن انسٹیٹیوٹ سے ایکٹنگ کی جیسی ٹریننگ ڈینی کو ملی فلمی دنیا میں اس سے بلکل الٹا کام کرنے کو کہا گیا فلم انسٹیٹیوٹ میں ہمیں بتا گیا ہے کہ آپ کو ایکٹنگ نہیں کرنا ہے بلکہ سیٹویشن کے مطابق بیہی بیار کرنا ہے ڈینی کہتے ہیں وہ ڈائلک باجی کا زمانہ تھا ہلاوڈ ایکسپریشن اور ہلاوڈ میک اپ اس دور کی خاصیت تھے جو لوگ آرٹ فلموں میں ریالسٹک ایکٹنگ کرتے تھے ان ایکٹروں کو کام ہی نہیں ملتا تھا لیکن جو بزار کی مانگ کو دھیان میں رکھ کر ایکٹنگ کرتے تھے ان کے پاس کام ہی کام تھا ڈینی کہتے ہیں میں نے سوچا کہ چلو پہلے سٹار بن جاتے ہیں اور جب اپنی جگہ بن جائے گی تو پھر اپنی من پسند فلموں میں کام کریں گے لیکن دروہیو ویسی فلموں میں کام کرتے کرتے آپ کی ایک خاص لڈجر دین لائف ایمیج بن جاتی ہے اور آپ پھر دوسری طرح کی فلموں میں فیٹے نہیں ہو پاتے پر اب انہیں اس بات کا سنتوش ہے اہستہ اہستہ درشک بھی سمجھنے لگے ہیں سہج ایکٹنگ ہی دراصل ایکٹنگ ہے اب ان کے پاس باہر کی فلمیں دیکھنے کے موقع ہوتے ہیں اور وہ آسانی سے طول نہ کر سکتے ہیں ڈینی ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سنگر بھی ہے انہوں نے فلم انڈسٹ میں بڑے سنگر جیسے لطا منگشکر آشا بھوسلے محمد رفی اور کشور کمار کے ساتھ گانے گائے ہیں ان کے گانے ہٹ بھی ہوئے ہیں ان کا ایک گانہ جونی وکر اور جوائش ریٹی کے ساتھ فلم آیا گیا ہے میرے پاس آؤ میرا نام راؤ آج کے اس اپیسوٹ میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل سبسکرائب کریں پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار